محلہ اہلیان ہے علاقہ اور خصوصی اس کے جو احباب ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مبارک بات وہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور پاکستان افواج میں شمولیت اختیار کروائی ایک مبارک بات وہ کہ پاکستانی افواج سے آپ کا بیٹا ایک ایسی افواج میں چلا گیا جو دنیا کی بہترین افواج ہے ایسی ایسی جی جو بہترین کمانڈوز جو ہیں اس پوری ورڈ کے اندر جو ہے وہ ایسی جی والے ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ عمران شہید کے ساتھ ہم نے بہت اپریشن کیے ہیں یقیناً میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بہرری کے ساتھ ہی لڑتے تھے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے کئی دفعہ ہم اس کو مزاد میں بھی کہہ دیتے تھے کہ اللہ رحم کرے اتنی بہرری سے ہی لڑنا چاہیے بندے کو تو یہ تمام علاقہ مبارک بات کا مستحق ہے کہ آپ لوگوں کے اس علاقے سے ایسا سپوت پیدا ہوا جو دشنوں کے خلاف دیتہ دلیوی سے لڑتا تھا اور یہ پاکستانی کمانڈوز کے لیے بہت ہی فائدے مند رکن تھا بہت ہی فائدے مند رکن تھا یہ ایک بہترین سنے پر تھا آپ نے سنی ہوگی باتیں یہ آپ نے باتیں سنی ہوگی تو میں جو ہے وہ ان کے والدین کو ان کے عزیزِ اقارب کو میں تمام کو خوشحامدیر کہتا ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ شاید ہم میں ایسی چیز نہ ہو لیکن عمران شہیر کے اندر بہت سی جسلائیتیں موجود تھیں اور انہوں نے اس نے اس علاقے کا نام بلند کر دیا اور یہ اتنا مخلص اور گلیر تھا میں فیر ہو کے کہہ رہا ہوں بس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی ایک مثال دیتے ہیں تو آپ کے بھائی آپ کا آباب آپ کا دوست ماشاءاللہ جتنا اچھا تھا اللہ نے اتنا ہی اچھے درجے پہ شہید ایک بہت بڑا مقام ہے شہید بہت بڑا مقام ہے جس سے دیکھنے والی بات ہے پورا ملک سو رہا ہے پاکستان فوج جو ہے وہ نہیں سو رہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ سوا گیارہ مجھے کا ہے تو سوا گیارہ مجھے اس کا مطلب ہم نہیں سو رہے ہیں بات کی سمجھا رہی ہے تو سوا گیارہ مجھے یہ مشن پہ نکلا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے اس نے بہادری کی ایک تاریخ لکھ دی ہے تو اس نے ایس ایس جی کی جو ایک ہماری روایات ہے ایس ایس جی کی ہمارے ایس ایس جی کے بہت زیادہ شہدان ہیں ایک پوری ایک سلسلہ چلتا رہا ہے اور یہ اس سلسلے میں شامل ہو گیا اور اس نے اس روایات کو زندہ کیا جو ایس ایس جی کی روایات ہے اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک شہید کے جنازے پہ گئے تھے جب اس اہل جو اس کے احباد تھے اس کے بعد وہ ان کا مرال جو ہے وہ کم نہیں ہوا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا ہے نہیں انہوں نے بہت سے لڑکوں نے کہا کہ ہم ایس ایج جائن کریں گے جوانوں نے کہا ہم ایس ایج جائن کریں گے ماں انہیں اپنے بیٹے پیش کر دیئے تو اس لیے آپ سے بھی یہی ہے کہ اس کو خوشی کے طور کے لینا ہے یہ بہت بہت درجہ والی بات ہے تو ہمیں آپ کے پورے اس علاقے پہ فخر ہے پورے اس علاقے پہ فخر ہے کہ ایک شہید پورے قبرستان کی نجات کا باعث بنتا ہے ایک شہید کے والدین اور ایک شہید پورے علاقے کی جو ہے وہ نجات کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ